میں تمہیں ایک مشورت ہوں تم یا تو اپنے آپ کو سنبھال یا پھر کسی ایسے ڈاکٹر سے ملو جو تمہارے الجھنوں کو تم سے باتیں کر کے دور کر سکیں ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کیا تم اپنی سٹیڈی سے میری نگرانی کرتے ہو گیا یہ کہ آپ میرے بابا کے پاس آئے آپ نے ان سے مریضوں کے بارے میں ہسپٹل کے بارے میں علاج کے بارے میں بات ہی مجھے تمہارے پہر نہیں رہنا دانے پھر تم نے پاکلوالی باتیں شروع کر دی تم کو معلوم ہے مجھے ایسے واہیات مزاق بالکل نہیں پسند صرف وقت کی بات ہیں ہمیں ایک کٹھن وقت سے گزر رہے ہیں اور بس فائن ٹھیک ہے میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی طبیعت راستے میں ٹھیک ہو بھی میں واپس آئے گا مگر آج تم بہت جلدی واپس آگا ہے میرے مطلب ہے تم نے کچھ لکھا نہیں کیا اچھا یہ بتاؤ تم اپنے کمنے میں آخر کیوں نہیں پڑتے ہو جا ایکچھلی ڈاکٹر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار اگر تمہیں نوکری نہیں بھی ملتی نا تو کوئی بات نہیں گا نی میں مجھے شورٹ ہند آتی ہے ٹائپنگ آتی ہے میں کہیں بھی جاپ کروں گی مجھے شکریہ مجھے شکریہ مجھے شکریہ